جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں فائیور کی گگ امیج جس میں ہم سیکھیں گے کہ ہاؤ ٹو ریزائن فائیور کی گگ امیج جو کہ آپ کو آرڈر بھی دے اور جس کے اوپر کلک بھی آئیں تو آج کی اس ویڈیو میں کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح فری ٹون کے ساتھ فائیور کی گگ امیج بنا سکتے ہیں تو آئیے اسٹار کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایمپورٹن ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے اور ایمپورٹن ٹیپس بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے تو آئیے اسکرین پر چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کینوا ڈاٹ کام ویب سائٹ اوپن کرنی ہے جو کے فری ٹول ہے اس کے بعد آپ نے کریئیٹر ڈیزائن کے اوپر کلک کرنا ہے فائیور کی گگ ایمیج جو ہوتی ہے وہ کسٹم سائز ہوتی ہے تو ہم کسٹم سائز سیلک کریں گے یہ اس کے اوپر کلک کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کی سائز گگ ایمیج کی سائز لگا دیں پانسو پچاس بائے تین سو ستر نیو ڈیزائن کے اوپر کلک کر دیں اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک نیو ٹیپ اوپن ہو جائے گا جس میں آپ کے پاس بے تحشیر ٹیمپلیٹس آ جائیں گی فری کی بنی ہوئی ان کو ہم ایڈٹ کریں گے اور وی اے پی طریقے ساتھ ہم ایک فائیور کی گگ ایمیج ڈیزائن کریں گے جو کہ جس کے اوپر کلک بھی آئیں گے اور آپ کو آرڈر بھی آئیں گے تو زائر سی بات ہے کلک آئیں گے تو آپ کو آرڈر آئیں گے تو یہاں سے ہم نیچے سکرول راؤنگ کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ بہترین سے ٹیمپلیٹس نظر آئیں جو ہمیں اچھا لگے گا اس کو ہم ایڈٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو میں گیرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسی طرح آپ بھی ڈیزائن کریں گے تو آپ کو بھی کلک ملنا شروع ہو جائیں گے اور آرڈر بھی ملنا شروع ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ہمیں کوئی اچھا سا ایک ٹیمپلیٹ مل جاتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر اچھے سے اچھی جو امیج ہوتی ہے وہی ہمیشہ کلکس لیتی ہے اور اسی پہ آرڈر بھی آتے ہیں تو تھوڑا ہم سرچ آؤٹ کر لیتے ہیں نیچے یہ ہمیں ایک چی لگ رہی ہے اس کو ہم ٹرائے کر لیتے ہیں بہترین سی نظر آ رہی ہے اس کو ہم ایڈٹ کر لیں گے ساری اس میں ڈیٹیل بغیرہ ایڈ کر دیتے ہیں تو پہلے ہم ٹیکس ڈال دیتے ہیں ہم جو گی گیمیج بنا رہے ہیں آج وہ ہے گوگل ایڈ ورڈس کے لیے تو اگر کمپین ہم نے چلانی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ اس کو ڈبل کلک کر کے اور ایڈٹ کر لیتے ہیں آہ تو گوگل ایڈ ورڈس کمپین آئی تو یہ فائیور کی ایک ایمیج ہم انشاءاللہ آج ایسی بنائیں گے کہ آپ آہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ بھی ہوگا جس سے آپ میں تاشا کلکس بھی لے لیں گے اور آرڈس بھی آنا شروع ہو جائیں گے آہ تو یہاں پہ ہم تھوڑا اس کو گوگل کا کلر چینج کر لیں گے یہ گریمارلی میں نے انسٹالل کیا ہوا ہے تب ہی یہ بار بار کریکشن کروا رہا ہے تو اس کو میرے خیال سے بیک گراؤنٹ بیک سائٹ پر ایک جو ہے ایلیمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا گوگل خوبصورت سا دیکھیں یہاں سے ہم ایڈ کر لیں گے اس کو ایر ایک اور اس کو تھوڑا ایڈجس کریں گے تاکہ یہ بہتری انساء لگے گوگل کے پیچھے اس کو آپ ڈریک اڈڈرپ کر کے ایڈجس کر سکتے ہیں رائٹ و لیفٹ پہ بہت ہی ایزی فیچرز ہیں کینوا فری ٹول کے ساتھ ہم اس کو بہت ہی اچھی طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں اس کو کنٹرول بیک کر دیں تو یہ بیک سائٹ پہ چلا جائے گا اور اس کا کلر ہم چینج کر لیتے ہیں یہاں سے اس کا کلر چینج کر کر دیکھتے ہیں بلڈو تو یہ میرے خیال سے بیٹرین کلر ہے اور ہم اس کو تھوڑا ایڈجس کر لیتے ہیں اس کی ٹرانسپرینسی تھوڑی کم کر دیتے ہیں تھوڑی بڑا دو اچھا یہ ابھی بہترین ہو گیا ابھی ایڈورس کو بھی میرے خیال ہے تھوڑا اس کو لیٹر سپیسنگ سیٹ کرتے ہیں لائن سپیس دے کے تاکہ تھوڑا بہترین سا لکا ہے اس میں اور اس کو ہم ابھی تھوڑا نیچے لے آتے ہیں اور تھوڑا ان کے فون کی سائز تھوڑی کم کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا یہ کلوز ہو جائے ابھی یہ تھوڑا ہمیں ڈاؤن کر دیتا ہوں اچھا ابھی یہ تھوڑا بہترین نظر آ رہا ہے اچھا یہ ایڈورس کی جو ہے نا ہم کلر چینج کر لیتے ہیں ایڈورس کو یہاں اوپر کلک کر لیں تاکہ آپ کو بھی نظر آئے جو یہ ریڈ کلر جو ہے نا بہت اچھا لگے گا اس کو اگر ہم بیک گراؤنڈ کے ساتھ تھوڑا ہوں سکوائرس ٹائپ دے دیں تو یہ ہم نیچے لے آتے ہیں اس کو اور تھوڑا ایڈجس کرتے ہیں اس کو تاکہ یہ تھوڑا اٹریکٹسہ جو ہے نا نظر آئے اسے ہم اسی طرح بیک کر دیں گے اور کلر اس کا چینج کر دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کون سا کلر اس پر جو انا اچھا لگتا ہے سوری تو گرین نہیں یہ بھی نہیں وائٹ آئی تنگ جو انا اچھا لگے گا اور یہ تھوڑا اٹریکٹسہ لگ رہا ہے اگر ہم تھوڑا اس کو لیٹرے سپیسنگ دے دیں تاکہ تھوڑا سمجھ آئے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا ایڈجس کر لیں گے اور پیچھے جو ہم نے ایلیمنٹ دیا ہے اس کو بھی تھوڑا ایڈجس کر لیں گے تھوڑا رائٹ پہ ابھی یہ بہترین سا لگ رہا ہے اس کے بعد ہم اس کو ریموف کر دیتے ہیں اوپر والے کو اور یہاں پہ ایک بلو ٹک کلک جو ہم دے دیں گے تاکہ یہ شو کریں اور اس کے ریزلٹ بہترین آئیں گے اور یہ بلو ٹک ایڈجس کر لیں اس کے بعد ہم اس کو کچھ سیٹ اپ کر دیں گے اس کو کاپی کر لیں اور اس کو کوپی پیس کر دیں یہاں پہ اس کو ہم دے دیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ تو یہ ہم لکھ لیتے ہیں اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ اور اس کو تھوڑا ایڈجس کر لیتے ہیں چھوٹا کر کے تاکہ یہ تھوڑا بہترین سا لگیں اور اس کو اوپر لے جائیں گے اس کے سامنے رکھ دیں گے بلو ٹک کے ساتھ اور اس کا تھوڑا اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور ایڈجس کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا کلر بھی تھوڑا چینج کر کے دیکھیں گے ایڈجس کر لیتے ہیں ایڈالک ٹھیک ہے ایڈالک ٹھیک ہے یہاں پر ہم کلر چینج کر لیتے ہیں اس کو بلیک دے دیں گے ایڈ ایڈنگ بلیک ٹھیک ہے بلیک ٹھیک ہے بلیک ٹھیک ہے بلیک ٹھیک ہے ایڈالک ٹھیک ہے یہ ہمارا تھوڑا ایڈجس ہو گیا ابھی ہم یہاں پر اس کو نیچے ڈلیوری آپشن کا دے دیں گے ایک کال ٹو ایکشن تاکہ ڈلیوری کا بھی کلائنٹ کو سمجھ آئے کہ یہ ڈلیوری کتنے ٹائم میں دے سکتا ہے تو یہاں سے ایک فونٹ لے لیتے ہیں یہ میرے خیال سے بہترین فونٹ ہے فری ڈلیوری تاکہ جب بھی فائیور گگ ایمیج کے اوپر آئے تو اس کو سمجھ آئے کہ یہ گگ ایمیج واقع ہی آرڈر دینے والی ہے اور اس کے اوپر فرسٹ آرڈر بھی فرسٹ میں جلدی سے ہی آ جائے تو ہم تھوڑا اس کا ٹلٹ کر رہیں گے اور ہم اس پہ ایڈجس کر لیں گے اور ہم فری کو اٹا کے یہاں پہ ٹونٹی فور آورز ڈلیوری کر دیں گے اور اس کو ٹھوڑا سپیسنگ دے دیں لیٹرو سپیسنگ تھوڑی بڑھا دیتے ہیں اور ٹونٹی فور آورز کا کلر چینج کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کلر تھوڑا کبل نہیں ہے اس کو اس لے کر لیتے ہیں اور اس لے کرنے کے بعد ہم کلرس میں جاتے ہیں کلرس کے بعد ہم بلک کو کلک کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے بلک سلک کر لیا اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے فائیور گیک ایمیج ہماری تیار ہونے لگی ہے اور بہترین ڈیزائن ہونے لگی ہے انشاءاللہ آپ بہت ہی پسند آئے گی اور آپ انشاءاللہ اسی طرح کی گیمیج میں آگے اپنی بھی فائیور گیک میں یوز کریں گے تاکہ آپ کو بھی آرڈر سائیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں فائیور پہ تو ہم ان کو ٹیکس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں لیٹس چیئر اپ کو ہم کر دیتے ہیں یوٹیوب یوٹیوب ویڈیو ایڈس یہ ہمارا ایک ہو گیا دوسرے کو ہم ایڈٹ کر لیتے ہیں بلوگ تاکہ یہ ساری جیزیں کور ہو جائیں ہماری جس میں گوگل ایڈس کی کمپین چلاتے ہیں تو بلوگ ہائی ٹریفک ہو گئی ہماری تو افلی ایٹ مارکٹنگ کر دیتے ہیں ہم یہاں پہ ہم افلی ایٹ مارکٹنگ کے لیے بھی گوگل ایڈس چلاتے ہیں تو یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں افلی ایٹ مارکٹنگ سیلز تاکہ بہت سارے لوگ افلی ایٹ مارکٹنگ کے لیے ایڈ بغیرہ چلواتے ہیں تاکہ ان کو سیل بغیرہ ملتی رہیں تو اس کی ہم تھوڑا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں سائز کو تاکہ یہ تھوڑا پہترین سا نظر آئے اس کو ڈراؤن کر دیں گے تھوڑا اور سینٹر والے کو بھی تھوڑا ڈاؤن کر دیں گے کلر تھوڑا چینج کر لیتے ہیں سینٹر والے کا تاکہ یہ لیدہ لیدہ نظر آئے وہ اچھا سا دیکھیں یہ بھی اچھا نہیں ہے یہ بھی بلیک بھی اچھا نہیں ہے میرے خیال سے پھر بھی اس پہ ریڈ کلر ہی بہترین جا کے لگے گا تو یہ ریڈ میں اس کو دے دیتا ہوں اور اس میں سپیسنگ دے دیتے ہیں تھوڑی تاکہ یہ تھوڑا بیٹرین سا نظر آئے اور یہ ہم نے سپیسنگ دے دی ہے انشاءاللہ والا عزیز آپ کو یہ کہے کہ میچ بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ یہ آپ کے اس گگگ میچ کے اوپر کلکس بھی آئیں گے اور بہت سارے آرڈر بھی آئیں گے تو اس کو تھوڑی میں سپیسنگ اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا اور کھلا ہو جائے تھوڑا ایجز کر لیتے ہیں اس کو اچھا تو آپ بھی اسی طرح کی گگ میچ بنائیں اور اسی طرح پیکٹس کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فری ٹول ہے کوئی اس پہ چارجز نہیں ہیں فری اکاؤنٹ بنتا ہے فری کے ساری چیزیں مل جاتی ہیں امیجز ہر چیزیں ہم ادھر سے امیجز میں ڈالیں گے جو کیمپین ریلیٹڈ ہو اس سے امیج کرتی ہوئی ہو ہم کیمپین سرچ کرتے ہیں یہاں پہ اور تھوڑی امیجز کو نیچے دیکھ لیتے ہیں فرسٹ والی مجھے اچھی لگ رہی پر پھر بھی ہم تو یہاں پہ جس پہ کرون نظر آ رہا ہے وہ بیسکلی پیڈ ورجن ہوتا ہے پرو ورجن میں آپ کو ملتا ہے یہ فری ورجن میں یہ آپ کو نہیں ملتی باقی بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں وہ جہاں سے آپ فری میں امیجز ڈاللوڈ کر سکتے ہیں پر یہاں پہ بھی فری کی امیجز بہت ساری مل جاتی ہیں جو آپ کو آپ یوز کر سکتے ہیں ایزیلی اپنی گگ امیجز میں یا اس ٹولز کو یوز کرتے ہوئے تو ہم اوپر والی امیجز کو یوز کریں گے فرسٹ والی کو اور یہ بہترین سی نظر آ رہی ہے آپ کی انشاءاللہ یہ آپ کو ریزلٹ بھی دیں گی تو ہم ایلیمنٹس میں جا کے یہاں سے گوگل ایڈ ورڈس کا ایک آئیکنز لکھ کر لیتے ہیں اور یہ آگیا جی گوگل ایڈ ورڈس کا آئیکن ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں اپنے پاس تاکہ کلائنٹس کو سمجھ آئے کہ یہ گوگل ایڈ ورڈس کی کیمپین وغیرہ رن کرتے ہیں اور یہ ہمیں بہترین ریزلٹ دے سکتے ہیں تو یہ ہماری فائی ورڈس کی میچ دیزائن ہو چکی ہے ہم تھوڑا اس کو کلر سیٹ اپ کرتے ہیں یہاں سے ہم تھوڑا کلر چینج کر کے دیکھتے ہیں کون سا پیارا کلر لگ رہا ہے جو اٹریکٹو ہوگا یہاں سے بیک گراؤنڈ کلر ہم چینج کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ یوز کر لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اچھا لگ گیا تو اس کو سلیک کر لیں گے اور اسی کو ہم اپنی فائی ورڈس کی میچ کے اوپر یوز کریں گے میرے خیال سے یہ یلو یوز کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ تاکہ یلو بھی بہترین کلر ہے یہاں پہ بھی یلو ہم دے سکتے ہیں یہ بھی اٹریکٹو سا ہے لک دے رہا ہے گے کے میچ کے اندر بہترین سا نظر آ رہا ہے اور یہ ہماری گے کے میچ تیار ہو گئی ہم نے گے کے میچ کی رینیم کر کے نام دے دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فارمیٹس لک کرنا ہے جی پیچ اور ڈاؤن لوڈ اوپر کلک کرنا ہے تو یہ ہماری گے کے میچ ڈیزائن ہو چکی ہے اور ریڈیو جو کی یوز ہونے کے لئے اسی طرح آپ فری ٹول کے ساتھ گئے میچ ڈیزائن کر سکتے ہیں � likheit ملکتا ہے ملکتا ہے ملکتا ہے